دوستو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو بہت سے کافروں نے آپ کو پریشان کیا لیکن ایک دن وہ آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ میں مکہ کو فتح کر لیا فتح مکہ والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو معاف کیا اور اس کے بعد کعب شریف میں رکھی ہوئی تصویروں اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا انہی بتوں میں دو بت ایسے تھے جو کہ حقیقت میں کبھی انسان ہوا کرتے تھے ان میں ایک کا نام اصاف اور ایک کا نام نائلہ ہوا کرتا تھا آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے گھر یعنی کہ کعبت اللہ کی تعمیر کرنا شروع کی آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی اس کام میں آپ کے ساتھ تھے مکہ جانے والے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مقام ابراہیم پر رکھا ہوا پتھر وہی پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے شریف کی تعمیر کی تھی جب کعبے کی تعمیر پوری ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور یہ بالکل سنسان علاقہ ہوا کرتا تھا سب سے پہلے یہاں پر آ کر ایک قبیلہ بسا جس کا نام جہل تھا اس قبیلے کے دو لوگ ایک مرد جس کا نام اساف اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا آپس میں ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے یعنی کہ عام زبان میں یہ لوگ سنا کیا کرتے تھے ایک دن اس قبیلے کے لوگوں نے کعبے شریف میں جا کر حج کرنے کا ارادہ کیا قبیلے والے تیاری کر کے حج کرنے کے لیے نکل گئے وہیں اساف اور نائلہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تھے قابے شریف کے پاس میں جا کر اساف اور نائلہ نے قابے شریف کے اندر جانے کا ارادہ کیا یہ دونوں قابے شریف کے اندر گئے اور قابے شریف کے اندر ہی زنا کرنے لگے قابے شریف کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان دونوں کو پتھر کا پتلا بنا دیا گیا جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ اساف اور نائلہ غائب ہیں تو وہ ان دونوں کو دیکھنے کے لیے قابے شریف کے اندر گئے وہاں یہ دونوں گندی حالت میں پتھر کے پتلے بنے ہوئے ملے قبیلے والوں نے ان دونوں کے بتوں کو اٹھا کر قابے کے پاس میں موجود صفحہ اور مروہ پہاڑی پر رکھ دیا صفحہ پر اساف اور مروہ پر نائلہ کا پتلا رکھا گیا اب جو بھی انسان ان کے پاس آتا تھا تو وہ ان کو جوتوں سے مارنا شروع کر دیا کرتا تھا لیکن وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے ان کو کسی عظیم انسان کا پتلا مان کر ان کی پوجہ یعنی کے عبادت کرنی شروع کر دی اور اس طرح سے پورے عرب سے لوگ ان کی پوجہ کرنے کے لیے مکہ میں آیا کرتے تھے لیکن جب اسلام عرب میں پھیلنا شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان دونوں کے بتوں کو توڑ دیا یہی نہیں بلکہ کعبے میں رکھے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دیا گیا تھا تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کعبے جیسی مبارک جگہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے ان دونوں کو پتھر کا پتلا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو مبارک جگہوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ